جشن بلا ہے آج پیمبر کی بات ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسر حاضر اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ان اہم پہلو پر جس میں ضرورت ہے آج اسلائی معاشرہ کی یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ دوسرے کے مذہب کو کتنا پریم کرتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں اس کے سلسلے سے بات ہوگی اور ساتھی ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ ہم حق کی بات کریں شخصیتوں میں دین نہ ڈھونے اور آئیے اس اپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاک صاحب کا سر سلام علیہ وآلہ 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 ڈاکٹر رضا باس صاحب آپ میں پھر سے بتا دیتا ہوں پہلے اپیسوڈ میں بتائی چکا ہوں علیگرہ مسلم یونیورسٹی کے فیکلٹی آف تھیولوجی سے ہیں اور اس طریقے سے ڈاک صاحب آپ نے جو سوالات کے جوابات دیئے وہ یقینا بہت بہترین جوابات رہے اس اپیسوڈ میں ہمارا پہلا سوال یہ رہے گا کہ کیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دوسرے کے مذاہب کے سلسلے سے یہ اشارہ کیا ہے کیا بتایا ہے کہ ہم جتنی اپنے مذہب کی عزت کرتے ہیں اتنی ہمیں دوسرے کے بھی مذہب کی عزت و احترام کرنا ہے کیا ملتی ہے سیرت بلکل پہلی بات تو ہم جب بھی اسلام کے کسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہمیں سیرت سے پہلے قرآن کی طرف دیکھنا ہوتا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کے معتقدات کو گالی مت دو برا مت کہو اس لیے کہ پلٹ کے وہ پھر تمہارے معتقدات کو گالی دیں گے اور برا کہیں گے یہ بلکل سامنے کی بات ہے اور نبی اکرم کی زندگی میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کبھی بھی کسی کے خدا کو کسی کے جو ہے وہ پوجہ جانے والی شخصیت کو آپ نے برا بھلا نہیں کہا بلکہ افہام و تفہیم کا دروازہ کھولا اور افہام و تفہیم کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی بتانے کی کوشش کی جو نبیوں کا طریقہ رہا ہے آپ نے یہودیوں سے معاہدے کیے عیسائیوں سے گفتگویں کی اور پچھلی بار میں نے یہ بات عرض کی تھی اور آج ہی بتا دوں کہ نصارہ نجران آئے تھے پیغمبر سے جو ہے وہ مباحثہ کرنے کے لئے مباحثہ ہوا بعد میں مباحثہ ہوا لیکن پہلے مباحثہ ہوا پہلے مباحثہ ہوا تو مباحثہ یہ تھا کہ ہمارا دین بہتر ہے آپ کا دین بہتر ہے اور اس میں پیغمبر سے دو تین دن مباحثہ ہوتا رہا اور اس تعلق سے میں ہمیشہ وہ واقعہ نقل کرتا ہوں پچھلی بار بھی میں نے نقل کیا تھا کہ جب پریئر کا وقت ہوا عبادت کا وقت ہوا تو نبی نے ان نصارہ نجران کو جو اپنے دین دین کے برحق ہونے کی وجہ سے پیغمبر سے مباحثہ کر رہے تھے کہ ہم بہتر ہیں ہمارا دین بہتر ہے حضرت عیسیٰ مسیح آپ سے بہتر ہیں یہی مباحثہ کر رہے تھے ان مباحثہ کرنے والوں کو پیغمبر نے اپنی مسجد میں پریئر کروائی جزا کرنا اپنی مسجد میں یہ کون سی مسجد ہے آپ کو معلوم ہے مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ کے بعد اس یعنی مسجد الحرام کے بعد اس مسجد سے زیادہ محترم کوئی مسجد نہیں مسجد نبوی جس کی تعمیر میں پیغمبر کا خون پسینہ شامل پیغمبر نے خود محنت کی یہ ہمارے جیسوں کی بنائیوی مسجد نہیں ہے جس میں یہ دیکھا جائے کہ بھئی کتنے جو ہے وہ حلال طریقے سے بنائی گئی کتنے جائز طریقے سے بنائی گئی کتنے یہ خود پیغمبر نے اس میں محنت کی ہے پیغمبر نے اس میں اینٹ اور گارے اور مٹی کو اٹھایا ہے اس مسجد میں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی جس کی بنیاد جو ہے وہ حب الہی پر رکھی گئی اس مسجد میں پیغمبر عیسائیوں کو پریئر کروا رہے ہیں اب آپ بتائیے کہ کہاں پیغمبر ہیں اور کہاں پیغمبر کی امت ہے کہ وہ امت مسجدوں کی پیشانی پر لکھ دیتی ہے کہ ہم اس طبقے کی مسجد ہیں ہم اس فرقے کی مسجد ہیں برائے کرم دیگر فرقے کے لوگ تشریف نہ لائیں یہ لکھا جاتا ہے سہی وہ کئی پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ فلا فلا نہ آئے جی میں نے اپنی آنکھوں سے مسجدوں کی پیشانیوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ یہ مسجد فلا فرقے کی ہے برائے کرم دوسرے لوگ نہ آئیں آپ بتائیے مسجد تو اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے تو کیا آپ نے اللہ کی میراز باٹ دی ہے کہ بھئی یہ اللہ کی میراز بڑھ گئی ہے تب ہی تو یہ ہو گیا کہ یہ اللہ کی نہیں رہی فلا فرقے کی ہو گئی ہے تو آپ بتائیے مسلمان کہاں بس یہی اتنا ہی فرق ہر جگہ ہے نبی کی صیرت میں اور اور مسلمانوں کے عمل میں نبی کی صیرت اور مسلمانوں کے عمل میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا نبی اتنا بڑا دل رکھتا ہے اتنا بڑا قلب رکھتا ہے کیا آپ نبی سے بڑے مسلمان ہیں کچھ لوگ نبی سے بڑے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نبی کی شریعت میں تصرف کرتے ہیں یہ نبی ہیں کہ جو یہ جو عیسائیوں کا بھی احترام کرتے ہیں اور نبی نے یہ نہیں کہا انہیں سارے نجران کے لئے صحابہ سے کہ اب تو یہ آئی گئے ہیں اب یہ یہاں تو ہماری حکومت ہے ان کا سر قلم کر دو نہیں نبی نے مباحثہ کیا مباحثے کے بعد مباحلہ کیا لیکن کسی کے ساتھ سختی روا نہیں رکھی اور بلکہ اپنی مسجد میں ان کی پریئر کروا دینا کتنی بڑی علا اور اب اس کا الٹا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے صاحب کہ عیسائی یعنی انہوں نے پیغمبر کی وراثت کو اپناتے ہوئے عیسائی بہت سی جگہوں پہ اپنے چرچ کو دے دیتے ہیں کہ آپ کو اگر مجلس سے اضا کرنی ہو آپ آئیے ہمارے چرچ میں کر لیجئے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ اس قرض کو ادا کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ اپنے فرقے لوگوں کو نماز پڑھنے پر اور اگر کوئی دوسرے فرقے کا آدمی آ جائے تو گھور گھور کے اس کا جینا محال کر دیتے ہیں جب تک کہ وہ مسجد سے چلا نہ جائے اس کے اوپر نگرانی کرتے ہیں کیا یہی صورت سیرت پیغمبر ہے کیا یہی سنت پیغمبر ہے پیغمبر نے ایک ایسا سماج بنانا چاہا تھا جس میں سب کو جوڑا جائے سب کو ایک ساتھ رکھا جائے اور ایسا کوئی سماج پیغمبر بنانا نہیں چاہتے تھے ایسی کوئی سٹیٹ نہیں بنانا چاہتے تھے جس سٹیٹ میں صرف مسلمان رہے اور کوئی نہ رہے اور جب کوئی دوسرا آئے تو وہ اسی طریقے سے رہے امیر المومنین کی حکومت میں بے رسول کی سیرت کا ایکسٹینشن امیر المومنین کی زندگی ہے امیر المومنین کی حکومت میں یہودی اور عیسائی آکے کہتے تھے کہ کیا حق ہے ہمارا تو آپ فرماتے تھے کہ تمہاری جانمال ازتابرو بلکل حفاظت کی جائے گی جیسے مسلمان کی جانمال ویسے ہی تمہاری جانمال اور دیکھو تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ اگر عیسائی ہو تو فیصلہ امدھیل سے کروں گا اگر یہودی ہو تو تمہارا فیصلہ تورید سے کروں گا اور مسلمان ہو تو تمہارا فیصلہ قرآن سے کروں گا اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جو دوسرے مذہب کے ہیں اور اگر حاکم مسلمان ہے تو وہ یہ کرے کہ اس کا فیصلہ ان کی کتابوں سے کر دے بہت اچھا پہلو آپ نے دے دیا نہ صرف اپنی کتابوں سے کر دے ان کے کتابوں سے کرتے ہیں بہت اچھا آپ نے پہلو دے دیا سوال ذہن میں آگیا ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اتھار علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے جو بیان فرمایا ہے کہ ہمیں ان کی سیرت کو کیسے اپنانا ہے کیا اس طرح کی کوئی حدیث کومن حدیث ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے جس پہ تمام فرقے کے علماء یقین رکھتے ہو اور ایک ساتھ ایک جھٹھ ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں بہی اہل بیت کے تعلق سے تو زیادہ تر جو احادیث ہیں وہ متفقلے ہیں وہ تمام شیعہ سنی کتابوں میں ایک طرح سے ملتی ہیں مثلا امام حسن اور امام حسین کے لیے جو ہے وہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ تمام کتابوں میں ملتی ہے سہائے ستہ میں اس کا تسکرہ ہے دونوں فرقے مانتے ہیں بلکل مانتے ہیں جوانان جنت کے سردار ہیں اس کو کون نہیں مانتا بلکل تمام فرقے مانتے ہیں سبھی فرقوں کے علماء بلکل سہائے ستہ میں یہ حدیث پائی جاتی ہے پھر بخاری میں خود یہ حدیث ہے کہ یہ میرے دو خوشبویں ہیں پیغمبر نے فرمایا پھر یہ کہ یہ جو ہے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یا جو ہے وہ اور نجانے کتنی احادیث ہیں سلسلے کی کہ جن میں الفاتمت و بزت و منی یہ احادیث یہ بلکل تمام فرقوں میں ایک طرح سے مسلم ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے انا مدینت العلم والی ان بابوہا تمام فرقوں میں مانے جاتی ہے حدیث سقلین حدیث غدیر یہ وہ احادیث ہیں بھئی آپ یہ دیکھئے کہ ابن حجر مکی نے ایک کتاب لکھی ہے سواق محرقہ اہل علم حضرات اس کتاب کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں تو سواق محرقہ یعنی جلانے والی بجلیاں یعنی یہ کتاب ہی شیوں کو جلانے والی بجلیاں اس کا نام رکھا گیا تھا یعنی اس میں جتنی یہ جتنی احادیثیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ سب اہل بیعت کی شان میں وہ حدیثیں اس میں بیان کی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ بھئی اہل بیعت رسول جو ہیں وہ ان کے شان میں یہ 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 پیغمبر نے فرمایا ہے امیر المومنین کی شان میں امام احمد ابن حنبل یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ احادیث امیر المومنین حضرت علی کی فضیلت میں پائی جاتی ہیں وہ سب مستند احادیث ہیں اور جو دوسروں کی فضیلت میں پائی جاتی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں زوف پایا جاتا ہے وہ سب ضعیف احادیث ہیں جتنی صحیح صحت کے ساتھ حضرت علی کے فضائل کے حدیثیں پائی جاتی ہیں اتنی صحیح صحت کے ساتھ کسی اور کی فضیلت کی حدیث یہ کون کہہ رہا ہے یہ احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں امام شافی کیا کہہ رہے ہیں اے اہلِ بیتِ محمد جنہوں نے نماز میں تم پر درود نہیں بھیجا ان کی نماز نہیں ہو سکتے تو کونسی جا پھر امام ابو حنیفہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں یہ کس کے شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا یہ دو سال کی شاگردی نے مجھ کو وہ بنا دیا کہ جو میں اس وقت ہوں تو آپ یہ دیکھئے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بھی ان کے مرتبے اور ان کی جو وہ ہے اس سے انکار نہیں کیا اور رسول نے ان کی شان میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں وہ سب جو ہیں وہ اہلِ سنت کی تمام کتابوں میں یا کسی نہ کسی کتاب میں پائی جاتی ہیں حق کی بات آتی ہے حق تو لوگ بولتے ہی نہیں آج کے لئے نورمل سی بات ہے صحیح انسان کو غلط اور غلط یعنی حق کا میار جو ہے وہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ لوگ شخصیتوں میں دین ڈھوننے لگے ہیں بلکل صحیح اس کے بارے میں بھی ہم چاہیں گے صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے ہمیں کس طریقے سے عمل پہرا ہونا ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے سیرت رسول بلکل سیرت رسول بھی یہی ہے کہ آپ شخصیتوں میں دین نہ ڈھونڈ لیے حق کے ذریعے سے شخصیتوں کو پہچانی ہے شخصیتوں کے ذریعے سے حق کو نہ پہچانی ہے یہ سوال امیر المومنین سے کسی نے آکے کیا جب آپ جنگ جمل میں بلکل اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے تو کسی نے آکے کہا کہ ہمیں دونوں طرف بڑی بڑی شخصیتیں نظر آتی ہیں ایک طرف بھی صحابہ نظر آتے ہیں دوسری طرف بھی صحابہ نظر آتے ہیں ایک طرف زوجہ پیغمبر ہے تو دوسری طرف داماد پیغمبر ہیں تو میں کنفیوز ہوں کہ حق کدھر ہے تو آپ نے کیا جملہ فرمایا آپ نے جملہ فرمایا جو عجیب جملہ ہے نظر بلاغہ میں نقل کیا گیا ہے کہ ان الحق والباطلہ لا يعرفانے بے اقدار الرجال ہے نا اے رف الحق تعرف اہلہو اے رف الباطل تعرف اہلہو حق اور باطل لوگوں سے نہیں پہچانے جاتے ہیں پہلے حق پہچانو تو حق والے سمجھ میں آئیں گے پہلے باطل پہچانو تو باطل والے سمجھ میں آئیں گے اب میں اپنے ناظرین کے لیے بات بتا دوں کہ مثلا ایک حقیقت ہے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہم نے حقیقت اور اپنی آنکھوں کے درمیان ایک ہرے کلر کا چشمہ چڑھا لیا تو اب جو کچھ سامنے ہے وہ ہرا نظر آ رہا ہے تو یہ ہرا ہونا کیا اس کی خطا ہے نہیں کیا میری آنکھ کی خطا ہے نہیں کہا یہ چشمہ جو آپ نے بیچ میں چڑھا لیا جس کی وجہ سے ہرا نظر آ رہا ہے تو مین بات یہ ہے کہ جب آپ کسی شخصیت کو پہلے دیکھ لیتے ہیں تو اس سے مروب ہو جاتے ہیں اور جب مروب ہونے کے بعد جو فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ بھی آپ کا وہ وہی ہے جیسے آپ نے اپنے آنکھوں پہ ہرا چشمہ چڑھا لیا تو آپ شخصیت بعد میں دیکھیں حق پہلے دیکھیں یہ مولا کی تعلیم ہے آپ دیکھیں اس میں مولا خود بھی شامل ہیں یعنی مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم میرے بارے میں بھی جب فیصلہ کرنے میں ہو تو امام علی فرما رہے ہیں کہ پہلے یہ دیکھو کہ حق کدھر ہے جب حق کدھر ہے یہ سمجھ لوگے تو تم ہمیں بھی پہچان جاؤ گے ہمارے دشمن کو بھی پہچان جاؤ گے تو تم خود فیصلہ کرو یعنی یہ اشارہ کیا تھا اشارہ یہ تھا مولا یہ فرمانا چاہتے تھے کہ اب تم اس وقت کی جنگ اور اس کے پہلوں پہ غور کر لو کہ کون حق پر ہے ایک دو لائنے ہیں کہ وہ آپس میں اختلاف نہ ہو دوستی رہے آنکھوں کے آئینوں میں زبان بولتی رہے مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہو اتحاد پیدا ہو اس کا کیا حل ہے بھئی اس کا حل یہ ہے کہ ہم سیرت پیغمبر پہ عمل کریں سیرت پیغمبر نے بتایا ہے کہ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اختلافات کا مطلب قتال نہیں ہے اختلافات کا مطلب جھگڑا فساد نہیں ہے یہ بتائیے پیغمبر اگر یہود و نصارہ کے ساتھ گزر بسر کر سکتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ اپنے فرقے کے لوگوں کے ساتھ گزر بسر نہیں کر سکتے پیغمبر جو ہے وہ کفار قریش کے ساتھ گزر بسر کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے کیوں یہ پیغمبر بھئی اختلافات کوئی دو انسان بھی ایسے نہیں پائے جا سکتے کہ جو بالکل ایک ہوں نہیں ان میں ذرہ برابر فرق ہوگا تو جہاں جہاں اختلاف ہو اختلاف کو آپ ریسپیکٹ کریے جہاں جہاں اتفاق ہو اتفاق میں آپ ایک دوسرے کی مدد کیجئے یہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ تعاونو علی البر و تقوی ولا تعاونو علی الاسم والدوان کہ بر اور تقوی نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ برائی اگر ہے تو یہ سوچ کے مدد نہ کرو یہ میرا بھائی ہے یہ میرا دوست ہے یہ میرا عزیز ہے یہ میرا قارب ہے نہیں بلکہ اس وقت مدد کرنا تمہارا اس سے دشمنی کرنے کے طرح سے اور اگر اچھائی ہے اور دشمن بھی وہ اچھائی کر رہا ہے تو اس میں تم مدد کرنے کے طرح تو آپ تو اس کی مدد کریں تعلیم کی اگر ہم بات کریں تعلیم سے متعلق اگر ہم سیرت نبوی پر غوظ کرتے ہیں تو کیا تقاضے ہیں ہمیں کس طرح کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے ہمارے نبی نے اور اسی میں آپ ایک اور چیز جوڑ دیں گے اس کو ساتھی میں آپ جواب دے دیا گا کہ اشتر حاضر جو ہمارا خاص کر یہ پروگرام چل رہے جو ہمارا موضوع ہے کہ کیا کیا تجیحات ہیں اس پر بھی تھوڑا سا بتائیں اشتر حاضر کی تجیحات اور نبی کی تجیحات میں کوئی فرق نہیں ہے نبی نے اس وقت جبکہ یہ تجیحات اتنی زیادہ نہیں تھی یہ بھی آپ سمجھ لیجئے تجیحات اتنی نہیں تھی ہمارے نبی نے اس وقت فرما دیا یہی تو میں مسلمانوں سے کس زبان سے کہوں ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں یہ سمجھو کہ ہمارے نبی کی سنت ہمارے نبی کی سیرت وقت کے ساتھ کتنی بلند ہوتی جا رہی ہے کتنا ظاہر ہوتی جا رہی ہے کہ جس علم کی آج مسلمان کو سمجھ میں آیا کہ رہے بھئی تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا بچوں کو اسکول بھیجو بچوں کو تعلیم دلاؤ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ساڑھے تیرہ سو چودہ سو برس پہلے آپ کا نبی کہہ رہا تھا اطلب العلم علی المہد علی اللہ جھولے سے لے کے اور جو ہے وہ لہد میں قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہو آپ کو نبی کی سیرت کی قدر اس وقت ہوگی جب آپ دنیا کو دیکھیں گے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں پڑھائی کا اختیار اور حق کب دیا گیا ہے یو این چارٹر میں دیا گیا ہے یونائٹی نیشن کا چارٹر جب لکھا گیا فورٹیز میں تو کہا کہ ہم دنیا کے ہر انسان کو حق دیتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرے کیونکہ حق بھی نہیں تھا کتنے معاشر دنیا کے ایسے ہیں نام لینے سے بلا وجہ میں اختلاف پیدا ہوگا کہ جو چھوٹی ذات کو پڑھنے کا حق نہیں دیرہ چاہتے ہیں اچھا اب حق میں اور فرض کا فرض دیکھ لیجے حق وہ ہے جو چھوڑا جا سکتا ہے بے شک یونائٹی نیشنز نے حق دیا ہے اور ہمارے نبی نے علم کو فرض قرار دیا ہے طلب العلم فریضتن علا کل مسلمن و مسلمتن فرض اور حق کا فرق کیا ہے حق چھوڑا جا سکتا ہے فرض چھوڑا نہیں جا سکتا بے شک آپ کا کوئی حق بنتا ہو آپ کہیں ہمارا رائٹ ہے مگر ہم نہیں لے رہے ہیں ہمارا رائٹ ہے مگر ہم نہیں لے رہے ہیں لیکن اگر آپ کا کوئی فرض ہے اور وہ فرض آپ نے چھوڑ دیا تو آپ گنہگار ہوئے تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ارے ہماری داد دو کہ ہم تمام مسلمانوں کو پڑھنے کا حق دے رہے ہیں نہیں پڑھنے کا حق نہیں دے رہے ہیں ہم پڑھنا واجب کر رہے ہیں جو نہ پڑھے وہ مجرم ہے جو نہ پڑھے وہ گنہگار ہے جو نہ پڑھے وہ خطاکار ہے اسلام کی نظر میں اور رسول اسلام کی نظر میں اب آپ سوچ لیجے کہ تیرہ سو سال پہلے جب علم کا اتنا بول بالا نہیں تھا اس وقت بچے سکول نہیں جایا کرتے تھے جب موٹے موٹے بستے بچوں کی پوشت پہ نہیں رکھے ہوتے تھے جب مہنگے مہنگے سکول نہیں تھے اس وقت ہمارا نبی یہ کہہ رہا تھا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت دیکھ لیجے آج آپ تعلیم نصوہ کی باتیں کر رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے آج جا کر کے آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھئی تعلیم حاصل کیے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا تو نبی کی ذات پر اور نقش پائے نبی پر قربان جائیے کہ وہ حالات کی نبز کو چودہ سو سال پہلے محسوس کر لیتے تھے کہ ایک وقت آئے گا اور وہ وقت آج سے ہی شروع ہو جا رہا ہے کہ جب تعلیم کے بغیر کسی کا کام نہیں چلے گا علم کے بغیر کسی کا کام نہیں چلے گا بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب اور میں دعا کرتا ہوں کہ بہت مفید ثابت ہوں یہ ہمارے پانچوں اپیسوڈ جو موضوع تھا ناظرین بتانے چاہوں گا چلتے چلتے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو بھی فرماتے تھے آپ کی زبان آپ کی اور کلام اللہ کا ہوتا تھا کیونکہ رسول اسلام آخری نبی خاتم النبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اتھار پر لاکھوں سلام جنہوں نے ہم کو ایک صحیح راہ دکھائی صراط مستقیم دکھائی اب اگر ہم اس صراط سے بھٹک جائیں تو یقین جانئے کہ ہم سے بہتر کوئی اور نہیں ہوگا ہم کو اگر علم حاصل کرنا ہے تو پورے اپنے سب سے پہلے جو آپ کا نفس ہے اس نفس کو مارنا ہوگا کہ نفس کے اندر اگر کوئی گندی شاہ ہے گندی چیز ہے برائیاں ہیں اس سے آپ کو بھٹکا رہا ہے تو اس سے بچنا ہے آپ کو اپنے نفس کو صحیح طرف لے کے چلنا ہے روک صاحب اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں اور ناظرین سے بھی لیتے ہیں اگلے کسی اور موضوع میں پھر حاضر ہوں گے فیلال دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت اور ہاں جاتے جاتے آپ اپنا فیڈبیک ہمیں ونسلام ایڈ جی میل ڈانٹ کام پر ضرور سنڈ کرتے رہیں آخری میں چار لائنیں ممکن نہیں محال ہے واللہ اے خبر ممکن نہیں محال ہے واللہ اے خبر تاریخ باب علم رسالت معاپ کی صدیوں سے شائروں کے قلم جم بشوں میں ہیں خوا کے قدم بھی پھا نہ سکے بوتر آپ کی شکریہ خدا حافظ